جہاں ٹانکر گھٹالے پر سیاسی بوال مچا ہوا ہے عام آدمی پارٹی نے شیلہ دکشت کے بہانے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے کہ موڈی سرکار اے سی بی کو ترنت کاروائی کا آدیش دے کر شیلہ کو جیل بھینجے وہیں بی جے پی نے آروپ لگایا کہ عام آدمی پارٹی ایک سال تک چپ رہنے کے بعد اب سیاست کر رہی ہے وہیں دوسری خبر اتر پردیش کے کہرانہ سے جڑی ہے آج بی جے پی اور سماجبادی پارٹی کہرانہ تک کے لیے یاترہ نکال رہی ہیں سب سے پہلے بات دلی میں ٹانکر گھٹالے کی جس پر سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے دلی سرکار کے مطابق اس نے ایل جی نجیب جنگ کو ماملے کی شکایت دے دی ہے وہیں ایل جی نے کیجیوال سرکار کی شکایت اے سی بی کو بھیج دی ہے کیجیوال سرکار نے جتنے دستاوے سوپے تھے ان کے ساتھ ہی وجیندر گپتا کی اور سے سوپے گر دستاویز بھی اے سی بی کو بھیج دیے گیا ہے کیجیوال سرکار کے رپورٹ میں شیلہ سرکار کے سمیں کا گھٹالہ ہے جبکہ وجیندر گپتا نے کیجیوال سرکار کے دوران ہوئے گھٹالے کے دستاویز سوپے ہیں یعنی اب اے سی بی دونوں کی جانچ کرے گی خرید گیارہ مہینے پہلے دلی سرکار کی اور سے گٹھے تجانچ کمیٹی نے اپنی رپورٹ سوم دی تھی رپورٹ میں پایا گیا کہ شیلہ سرکار کے دوران واتر ٹانکرز کو چار سو کروڑ روپے ادا کیے گئے لیکن لوگوں تک پانی نہیں پہنچا دلی ویدان سبا کے وشیش ستر کے دوران وجیندر گپتا نے سی ایم کے جوال پر شیلہ دکشت کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا عروب بھی لگایا تھا حالانکہ پورو سی ایم شیلہ دکشت نے صاف کیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اچھا اور اب ان سب مددوں کو لے کر ہمارے سمواداتا عجید شواستف نے بات کی شیلہ دکشت سے حالانکہ پورو سی ایم شیلہ دکشت نے صاحب سے آروب لگ رہے ہیں دلی سردار کے جو منطری اس میں کے تھے لاؤنیسٹر تپل مشرا انہیں آر پر گیا کہ دوہزار بارہ میں تین سو تچاسی ٹینکر کردے گئے تھے جس میں گھوٹالے کی بواہ کی چار سو پرونٹا کی گھوٹالے ہوئے ہیں جس کے لئے فائل اب ایسی بی کے لئے بھیج دیا ہے لیسا ایسی بی کو چلی گئی ہے نا فائل دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے ایسی بی اور جو ہم سے سوال پوچھیں گے تمام اس کا جواب دیں گے جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹینکرز بیسٹ کولیٹی کے تھے وہ اس لئے لگائے گئے تھے کہ دلی کے لوگوں کو اچھا پانی ملے سوال سردار اور سٹیل میں سٹیل کے بنے ہوئے تھے اس میں ایروزن کا یا جنگ لگنے کا کوئی سوال نہیں تھا تو اچھا پانی دیا اور اس میں ممبرز جو ہوتے ہیں بارڈ کا وہ چیف اگزیکٹیف آفیسر تو ہوتا ہی ہے چیف انجینئر تو ہوتا ہی ہے میں چیف مینسٹر کے ناتے چیئرمن تھی بائس چیئرمن بھی ہوتا ہے بی جے پی کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ایم سی جی کے بھی نمائندے ہوتے ہیں تو سپنے کلیکٹیو ڈیسیجن لیا شیرہ دکھشت نے کیا ڈیسیجن لیا لیکن جس آپ سے آروپ پٹیا لوگ لگ رہے ہیں جس آپ سے باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کبھی سچائیت کیا تک تھی میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ کلیک کام ہم نے کبھی نہیں کیا اور یہ سب جو کیا جا رہا ہے یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹی تھے پولیٹیکل موٹیویٹی لیکن جس آپ سے بار بار یہ سوال کھڑے کی جارہ میں بی جن درختہ نے بھی یہ آروپ لگا دیا کہ گیارہ مہینوں تک فائل دبا کے رکھا ہے کیجیوہ سرکار نے اور اب جس آپ سے میرے دباؤں میں یہ بات آگے کی جاری یعنی کہیں نہیں کہیں میری جولی تھی اور کیجیوہ سرکار سیلا سرکار کوئی بچانی کوشش کر رہی تھی تیگر بڑا دیں یہ کیجیوہ سرکار سے پوچھے گا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ فائل کہاں تھی کیوں تھی کیسے اٹھائی دیں کیسے اٹھائی کیا ہوا تو اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے تو کیجیوہ سرکار کوئی پوچھے گا یہ جہاں سے آپ کر رہے ہیں کہ جہاں سے آپ جھانچ ہو رہی ہے تو جہاں کی آج کیا لگ رہا ہے کہ شیلہ دیشی جی کو گھیر پائے گی یا نہیں نہیں میرا من بلکل صاف ہے کلیر ہے I have nothing to hide and as I said سب کا collective decision ہوتا ہے collectively لیا جائے گا اور جب کوئی سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب لیا جائے گا تو ساتھ پر پہلے شیلہ دیشی جی کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فائصہ ہوگا اسی بھی کا اس میں سیو کریں گے جو بھی یہ فائصہ لیا گیا تھے وہ collective decision لیا گیا تھا اور اس کے جواب سے باتیں سامنے آئے گی اور اب اس مسئلے کو لے کر بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں واقعید شروع ہو گیا ہے ایک سال کے اندر ہم نے شیلہ دکھشت کی جانچ کی سارے ثبوت اکھٹے کی یہ کوری ریپورٹ بنائی کس نے گھٹالا کیا کتنے کا گھٹالا ہوا ساری ریپورٹ بنا کر انٹی کرکشن بیرو کو دے دی ایک سال کے اندر بھاچپا کہہ رہی ہے بہت لیٹ کر دیا ان کی جانچ ہونی چاہی ہے ان کو ایک سال کیسے لگ گیا میں یہ کہتا ہوں اگر ایک سال بھی لیٹ ہے تو دو سال سے موڈی جی کی سرکار چل رہی ہے کے اندر میں ان کی ایک بھی منتری نے کانگریس کے کسی برشتہ چار کی جانچ نہیں کری ہے کوئی ثبوت اکھٹے نہیں کری ہے کوئی ریپورٹ نہیں بنائی کوئی کیس درز نہیں کرایا اگر ہمارا ایک سال ہونا لیٹ ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہی ہے تو میرے کو لگتا ہے بھاچپا جی چاہتے ہیں کہ موڈی جی کے خلاف بھی بھرشتہ چار کی جانچ ہونی چاہی ہے انہیں دو سال ہو گئے آج تک کوئی ثبوت اکھٹے نہیں کرے رابرٹ وادرا کے خلاف نہیں کرے سونیا گاندی کے خلاف نہیں کرے ٹو جی گھٹالے میں نہیں کرے کوئی لگ گھٹالے میں نہیں کرے وہ چار سو کوڑکا سکیم کی ریپورٹ اٹھائیس اگست کو کپل میں شرائے ہیں دی اس کو بھی آج یارہ مینے ہو گئے ریپورٹ چار ہوئے سولہ مینے ہوئے ان کے سرکار آئے سولہ مینے ہوئے ان کی جانکاری میں تھا کہ وہ سکیم ہے وہ ایک کارٹل تھا جیل بورٹ کے اندر جو واٹر ٹائنٹ سپلائر تھا جنہوں نے شیلہ جسے مل کر کارٹل کیا یہ ان کی ریپورٹ کہتی ہے جب ان کی ریپورٹ کہتی ہے تو انہوں نے اس کو سولند کے تن برخواست کیوں نہیں کیا ہمارا پرشن بڑا سیدھا ہے اس کا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے آپ کا بھی کچھ لینجن ان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو آپ ان کو سولند برخواستہ آپ کہہ رہے ہوئے چھوڑ ہیں انہیں برستہ چار کیا تو آپ برستہ چاریوں کا اپنے اندر آپ نے سرکار میں چلنے جارے ہو اس کا ہوتا ہے کہ آپ نہیں ان کے ساتھ برستہ چار کر دی تو آپ کو بڑھانا جیئے تھا تو ہمارا سیدھا روح پا ہے کہ وہ اے سی بی صرف یا سی بی صرف اس کی جانجہ کرے گی چھلے دکھ سے تو وہ کارٹل کا کیا تھا اس کی جانجہ کرے گی کہ اس کارٹل نے ارون کیجریوال اور ان کی کرٹین کو کیا پیسے دیئے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ عجید شروہستف جھوڑ گئے ہیں عجید ایک اور موقع اور ایک اور یدھ کا معاملہ مل گیا ہے بی جے پی اور آم آدمی پاٹی کو لیکن یہ بتائیے ویجیندر گپتہ نے اپنی ریپورٹ جو سوپی ہے اس میں انہوں نے کیا ارون کیجریوال کے کارکال میں بھی ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جسے جھلگتا ہے کہ کوئی سکیام ہوا ہے جاکہ میں اگر ہم بتائیں تو سیرے ویجیندر گپتہ نے ریٹر میں یہ کہا ہے کہ جس سال سے وارٹر ٹینک کے لیے باتیں یعنی جو 2015 جون میں جو کمیٹی پانس ادیسی بنائے گئی تھی اس کے بعد جو ریپورٹ بنائے گئی ریپورٹ پہ جب کپلی مشرا اس میں لاؤ مینسٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے سیرے ایک لیٹر کے جیوال کو لکھا تھا کہ اس پہ سیرہ دیشت کی لاف ماملہ درج ہونا چاہیے اور اس پہ کاروائی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں کی گئی 11 مہینے بعد پھر جسا جب بیدان سوا میں ہوتی ہے اور ریپورٹ بنا کر اسے ایسی بی میں بھیڑایا تھا تو کہیں نے کہیں یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جیوال سیلا دیشت کو بچانا چاہ رہے تھے اس تمام پرکڑ کو لے کر یہ ساتھوں پر ویجن گھوٹر نے لیٹر میں لکھا ہے لیکن یہ جو پورا مسئلہ ہے وہ 2012 جڑا ہوا جو 385 سٹینلے سٹینل ٹینکر جو کھڑ دیے گئے تھے اس پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو سٹینلے سٹینل ٹینکر کھڑ گئے اس میں پورا سٹینل سے گھوٹالا ہوا ہے اور 400 کرنوپے کا جو گھوٹالا ہوا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے جو لگاتار کپل مشاہ نے پیٹا تھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو ایک سال بعد یہ جانچ ہم نے کہا لی لیکن وہی بی جے پی کے لوگ سانت کیوں نہیں سانت کیوں ہیں جب راسپتی ساس انتا تو اس میں کیوں نہیں یہ باتیں سامنے رکھے کیوں نہیں وہ اٹھائے اس جانچ کی آج جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں ان تمام لوگوں پہ اٹھائی گئی کہ اس تمام سوال جو ہے کپل مشاہ کھڑے کر رہے ہیں لیکن وہی جب میری بات سیلہ دشیل سے ان کا ساتھوں پہ یہ کہنا تھا کہ یہ جب پورا ٹینکر لیا گیا تھا 385 ٹینکر اس سمیں یہ کلیکٹیو ڈیسیزن تھا یعنی سب کی سہمتی تھی میں اکیلے نہیں میں ساتھ دلی پر بار کے بائیس کے ایم نظر آ رہی ہیں کہ وہ سمملت ڈیسیزن تھا اس میں بی جے پی کا بھی نمائندہ تھا تو صرف ایک پر سوال نہیں اٹھا جا سکتا بہت بہت شکریہ آجیت پوری جانکاری کے لئے